اسلام علیکم فرنس و ویڈیویو میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیڈر بورٹ کس طرح سے ہم شو کرتے ہیں اچیویونٹ کس طرح سے شو کرتے ہیں اور لیڈر بورٹ پہ سکورس کو کس طرح سے ریپورٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈ موب کے جو ایڈز ہوتے ہیں جس میں بینر انٹرسٹیشل ایڈز ہیں موسٹلی جو یوز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے شو کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میرے پاس تو ایسٹس کے اندر میں نے ایک نیو سکرپٹ کریئیٹ کیا ہے ایڈ مینجر کے نام سے تو آپ نے رائٹ کلک کر کے کریئیٹ میں جا کے سی شارپ سکرپٹ کریئیٹ کرنا ہے اور اس کا نام ایڈ مینجر دینا ہے تو اس پہ میں آلریڈی بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پہ ہے مگر کیونکہ یہ ایک نئی سیریز ہے اور نیو پلگ ان کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے تو اس میں ہم کچھ دیکھ لیں گے تو ایڈ مینجر کی کلاس کے اندر جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ تین نیم سپیسز جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے using google mobile ads.api system اور unity engine تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ٹاپ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرسٹیشل ایڈ ٹائپ کا ایک ویریبل بنا لیا ہے اور ایک بینر ویو کے نام سے بنا لیا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ایڈز ہوتے ہیں ویڈیو ایڈز ہوتے ہیں تو ویڈیو ایڈز اس لیے میں نے یہاں پہ implement نہیں کیے کیونکہ ویڈیو ایڈز ان میں بہت سے پرابلم آتے ہیں ان کا جو fill rate ہے وہ آپ کو نہیں ملتا تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ہم کس طرح سے integrate کرتے ہیں تو start کے function کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو function ایڈ کیا ہے وہ request banner کے نام سے تو یہاں پہ نیچے یہ request banner کا function define کیا ہے ہم نے تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک add unit id ہے تو add unit id آپ کو اپنے add mob کے account سے ملے گی simply اگر آپ google میں جائیں اور یہاں پہ add mob لیکھیں تو freely آپ اپنا یہاں پہ ایک account جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو آپ کی add unit id ہیں وہ ملے گی تو اسی id کے through آپ جو ہے اپنی game سے earning جو ہے وہ کر سکیں گے تو earning کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے آپ earning کریں گے اور ان کو withdraw کس طرح سے کریں گے پیسوں کو تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک testing purpose کے لیے google نے کچھ sample add units جو ہیں وہ ہمیں provide کی ہیں یہ sample id ہے اس میں sample add جو ہے وہ ہمارے پاس show ہوگا تو ہمیں یہ دونوں ڈیس چاہیے ہیں banner کی اور interstitial کی اگر video ڈیس ہیں تو اس کے لیے ہم یہ جو ڈی ہے وہ copy کریں گے تو یہاں پہ میں نے test id as a string جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لے لیا اس کے بعد ہم نے banner view کا جو variable اوپر create کیا تھا اس کو object ہم نے create کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے first argument جو ہے وہ اپنی add unit id اس کے بعد add size banner ہے اور یہاں پہ آپ add position تو add position currently ہمارے پاس bottom ہے مگر آپ یہاں پہ اس کو پر دیکھیں تو یہ نیچے انٹیلیسنس میں آپ کو bottom left bottom right center top top left جہاں بھی آپ show کرنا چاہیں اس add کو وہاں پہ آپ show کر سکتے ہیں تو banner view کی setting کرنے کے بعد اپنے ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے اپنے ایڈ ماب پہ ایک ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے کہ ہمیں جو banner ہے banner add ہے وہ ہمیں load کرنا ہے تو اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو banner view جو کہ ہم نے initialize کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے ایک function add کیا ہے dot load add اور اس میں جو ریکویسٹ کا variable تھا ہم نے وہ pass کر دیا اور last میں ہم نے اس کے ساتھ ایک handle attach کر دیا banner view dot on add loaded تو جیسے ہی add load ہوگا ہمارے پاس یہ جو function ہے handle unloaded یہ run ہوگا اور اس کے در simply ہم نے banner کو show کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے request create کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو show کر دیا سیم اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس request interstitial کا بھی function ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز جو confusion ہوتی ہے لوگوں کو request banner اور request interstitial میں ایک فرق یہ ہے کہ banner جو ہے وہ آپ نے صرف ایک مرتبہ request کرنا ہوتا ہے تو جیسے ایک مرتبہ آپ request کریں گے تو جیسے ہی آپ اگر scene change بھی کریں گے تو یہ آپ کا جو banner ہے وہ screen پہ show ہوگا مگر جو interstitial ہے اس کو ہر مرتبہ آپ نے خود جو ہے وہ show کروانا پڑتا ہے جیسے scene new load ہوگا تو دوبارہ سے آپ نے request کر کے اس کو show کرنا ہے تو اس کے اندر بھی simple ہم نے add unit ID جو اپنی test ID تھی وہ ڈال دی اسی طرح interstitial کا ایک object create کیا اور اس میں add unit ID ڈال دی اور request کا variable ہم نے بنا کے یہاں پہ ہم نے request جو ہے وہ send کر دی تو یہاں پہ ہم نے ایک extra function create کیا ہے wide show تو show میں ہم نے سب سے پہلے چیک کیا ہے کہ interstitial.is loaded اگر تو interstitial جو ہم نے request کیا تھا وہ load ہو چکا ہے یہ same variable یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہ function call کیا ہے تو ہم نے simply اپنا جو interstitial add ہے اس کو ہم نے show کر دیا تو best practice یہ ہوتی ہے کہ جیسے جو start کا function ہے اس کے اندر آپ اپنے request جو دونے request ہیں وہ start کے function کے اندر آپ کر دیں تو اب ہم unity میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جو currently ایک button ہے اس کو ہم duplicate کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس پہ double click کر کے focus کر کے اس کے جو anchors ہیں وہ ہم اس کے یہاں پہ set کر دیتے ہیں تو اس کے on click میں یہاں پہ جو ہم نے ایک function جو ایک script create کیا تھا add manager تو یہاں میں create میں جا کے create empty ایک empty game object create کرتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں add manager یا کوئی بھی نام اسے دے سکتے ہیں اور اپنا جو add manager کا script ہے ہم اس کے ساتھ attach کر سکتے ہیں تاکہ جیسے game run ہو ہمارا یہ function بھی ہمارا جو script ہے یہ بھی execute ہو اور یہ جو leaderboard کا button ہے اس کا ہم ٹیکسٹ یہاں سے change کر کے شو ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ہائرارکی میں بھی رینیم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اب اس کا جو on click کا event ہے اس event کے اوپر ہم اپنا add manager جو ہے وہ اس کو یہاں پہ drop کریں گے اور یہاں پہ اس کو ہم add manager کے script میں جا کے جو ہمارا show کا function ہے وہ ہم یہاں پہ call کروا دیں گے اس کو ہم save کر لیتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ اس کو execute کریں تو یہ آپ کو جو adds ہیں وہ تو show نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہم real android device پہ run کر کے چیک کریں گے مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ ڈی بگز ہمیں show کر رہے جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں create banner view اس کے بعد request جو ہے وہ create ہوئی ہے ہماری اس کے بعد انٹرسٹیشل کی request اور load add کا function جو ہے وہ ہم سے ہم نے call کیا ہے تو ہمارا code جو ہے وہ run ہو رہا ہے تو اس کو اگر آپ execute کریں گے اپنی android device پہ تو یہ آپ کو banner add بھی اور جیسے ہی button پہ click کریں گے تو آپ کو انٹرسٹیشل add بھی show کرے گا تو اس کے لئے آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے موبائل فون میں اور یہ جو انٹرسٹیشل add ہے یہ اگر آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو یہ کچھ time لے گا اس کے بعد آپ کا جو add ہے وہ show ہوگا تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو real android device پہ بھی run کر کے چیک کریں گے اور اگر کوئی problem آئے گا تو اس کو solve کریں گے تو اگر آپ نے جو previous ویڈیوز ہیں میری وہ نہیں دیکھی تو میں recommend کروں گا کہ آپ جو previous ویڈیوز ہیں میری وہ آپ دیکھیں کیونکہ اس میں میں شروع کی ویڈیوز میں جو میں نے ایک jet hub پہ اپنا ایک plugin جو ہے وہ upload کیا ہے play services اور mobile ads کا تو یہ 100% یہ جو plugin ہے یہ work کرے گا اگر آپ کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی issue آ رہا ہے تو آپ simply یہ جو plugin ہے یہ import کریں تو آپ کو کوئی problem بھی face نہیں کرنے پڑے گی